اگر اب میری یہ خواہش بھی ہے درخواست بھی ہے کہ چھپیس نومبر پر کو مفتی صاحب اور یہ ناچیز آپ کے پاس آ رہے ہیں اس طرح سے بغیر رابطہ کیے ہوئے اپنی طرف سے کسی دن کو متعین کر کے اس پر مناظرے کا اعلان کر دینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اخلاقی طور پر درست نہیں ہے چھپیس نومبر دو ہزار تئیس کو مرزا محمد علی جیلمی صاحب کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ معزز ناظرین و سامین مشہور انکر پرسن میرے پیارے دوست بھی ہیں بھائی بھی ہیں جناب محمد ویس ربانی صاحب ان کا ایک کلپ ایک ویڈیو کلپ جو ہے وہ باسرہ نواز ہوا جس میں انہوں نے میرے اور مرزا محمد علی جیلمی صاحب کے مناظرے کے حوالے سے چھپیس تاریخ کی اناؤسمنٹ کی ہے کہ چھپیس نومبر کو میرا اور مرزا محمد علی جیلمی صاحب کا مناظرہ ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے کچھ گزارشات ہیں بلا شک و شبہ بھائی محمد ویس ربانی صاحب خوش اخلاق بھی ہیں باوقار بھی ہیں خوش گفتار بھی ہیں باکردار بھی ہیں ان میں اللہ تعالی نے بڑی خوبیاں رکھی ہوئی ہیں تاہم اپنی تمام تر خوبیوں کے باوجود اس اناؤسمنٹ میں شاید جذبات میں ان سے ایک اخلاقی کمزوری کا مظاہرہ ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس اناؤسمنٹ سے پہلے میرے سے اس تاریخ کو متعین کرنے کے والے سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کیا ہے تو اس طرح سے بغیر رابطہ کیے ہوئے اپنی طرف سے کسی دن کو متعین کر کے اس پر مناظرے کا اعلان کر دینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اخلاقی طور پر درست نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اخلاقی طور پر ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اناؤسمنٹ سے پہلے مجھ سے فون کر کے پوچھ لیتے کہ کیا میں چھبیس نومبر کو مناظرہ کرنے کے لیے آئی ویلیبل ہوں بھی یا میں موجود ہی نہیں ہوں اور وہ اناؤسمنٹ کر رہے ہیں ممکنہ طور پر میں بیرون ملک تبلیغی دورے پر ہو سکتا تھا اور آر ریڈی میں نے چھبیس تاریخ کے چھبیس نومبر اور اس کے آگے پیچھے کی تاریخیں خطابات کے لیے مختلف جگہ پر دی ہوئی ہیں تو اس حوالے سے یہ ان کی اخلاقی ذمہ داری تھی کہ وہ مجھ سے پہلے سے اس تاریخ کی تعین کے حوالے سے مشورہ کرتے تو یہ بہتر تھا تاہم علماء کا یہ دینی فریضہ ہے کہ وہ احقاق حق اور ابتالے باطل کریں اور بالخصوص اس وقت یہ ایک بڑا فتنہ ہے جس کی سرکوبی میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ اس وقت تمام چیزوں سے تمام جو ہمارے فرائض ہیں ان سے بڑھ کر اس وقت یہ ضروری ہے کہ جس میں ہاں لاکھوں ہزاروں لاکھوں لوگوں کے ایمان اور عقیدے کا معاملہ ہے کہ اس فتنے کی سرکوبی کی جائے تو اس حوالے سے گزارش ہے کہ میں محمد عنیف قریشی بڑے ہوش اور حواس کے ساتھ میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ محترم عویس ربانی صاحب کی جو اناؤنس کردہ تاریخ ہے 26 نومبر کو میں 26 نومبر 2023 کو مرزا محمد علی جیلمی صاحب کے ساتھ مناظرک کرنے کے لیے تیار ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرات مستقیم پر گامزن فرمائے